موسیقی رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرمائے دونوں ملزمان کا صحت جرم سنکار رمضان شگر ملز کے تعمیرات ہی کام میں قومی خزانے سے پیسے استعمال کیے گئے خزانے کو اکیس کروڑ کا نقصان پہنچایا سی بیچ کے نام پر شگر مل کا پانی نکالنے کے لیے نالا بنوایا یہ اختیارات سے تجاوز کا کیس ہے نیب وکیل نے رپورٹ اعتصاب عدالت میں پیش کر دی نیب نے غلط کیس منایا پیسے کا غلط استعمال نہیں کیا خدا جانتا ہے دس سال میں قوم کے تئیس سو عرب روپے بچائے شہباز شریف کا جواب عدالت نائندہ سبات پر گواہان کو تلق کر لیا اللہ بہتر کرے گا ایسی کارہوائیاں ہمیں نہیں ڈرا سکتی حکومت انتقامی کارہوائیوں میں مصروف ہے فرد جرمائید ہونے کے بعد حمزہ شہباز کی گفتگو بولے کہ مہگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی عوام مسلم اگنون کی حکومت کا یاد کر رہے ہیں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن ملاقات اچھا شگن ہے بیٹوں کی ملی بھگت سے منی لانڈرنگ کا الزام نیب اکام انتظار کرتے رہے شہباز شریف پیشنا ہوئے نیب نے سابق وزیراعلا سے اہلیا کے اکاؤنٹ پر رقم منتقلی سے مطالق جواب طلب کیا تھا شریف ایمی کے مبینہ فرنٹ مین محمد مشتاق کے خلاف کیس کی سماعت مغزی محمد مشتاق کا چودہ روزہ جسمانی ریمان منظور ملزم مشتاق منی لانڈرنگ میں ملابس رہا سلمان شہباز کی اکاؤنٹ میں پچاس کرو روپے منتقل کیے سلمان شہباز اور ملزم مشتاق کا ایک ہی بینک میں اکاؤنٹ ہے ملزم رمضان شگر ملز کا مینجر تھا نیب پروسیکیوٹر کے دلائے ملزم کا عدالت کا ملزم کو 23 اپرل کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم حکومت مخالف اپوزیشن کا ایکہ بلاول کے بعد مولانا فضل الرحمان کی نواز شریف سے دو گھنٹے اہم ملاقات حکومت مخالف مشترکہ تحریک چلانے کی حکمت عملی پر غور سربرا جے یو آئی فے کہتے ہیں امران خان جالی اور خلائق قسم کے وزیراعظم ہیں وعیشت اس وقت حچکولے کھا رہی ہے بدترین مہنگائی پر تشویش ہے بہت جلد آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کروں گا نواز اور فضل الرحمان کی ملاقات پر خوار چوہدری کا ٹویٹ مولانا نواز شریف کو سیاسی آکسیجن دے رہے ہیں عدالت سے جھوٹ بولا گیا کہ زمانت عملی تو جان کو خطرہ ہے وزریالہ کا آرڈر بارہ دن کے بعد واپس ایم ایس میو اسپتال ڈاکٹر طاہر خلیل عہدے پر بہار وزریالہ پنجاب عثمان جزدار سے پی ایم اے وفت کی صدر اشرف نظامی کی قیادت پر وفت کی ملاقات وزیر صحت کے علاوہ کسی کو ڈاکٹر موطلی کا اختیار نہ دیا جائے پی ایم اے کا مطالبہ ڈاکٹرز کا پروٹیکشن پل فوری لاغو کیا جائے وفت کی وزریالہ سے گفتگو وزریالہ پنجاب نے وفت کو مطالبات پورے کرنے کی جکین دہانی دروا دی وزریالہ نے میو اسپتال کے ہنگامی دورے پر مریضوں کو عدویات اور ویلچیئرز نہ ملنے پر ڈاکٹر طاہر خلیل کو موطل کیا تھا ہائے ہائے مہنگائی سبزیوں دالوں اور گوشت کے بعد روٹی کی بھی باری آئی مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کو ایک اور رگڑا آٹھا بھی مہنگا کرنے کی تیاری فلور ملز کی پنجاب حکومت سے بیس کلو آٹھے کے تھیلے کی قیمت پانچ روپے بڑھانے کی درخواست فلور ملز اسسیشن کی گواننگ باڈی کی بھی تہائی حکومت کی منظوری کے بعد قیمت بڑھائی جائے گی مہنگائی بڑھی تنخواہیں بھی بڑھاؤ پنجاب اسسیشن آف ڈارمنٹ انجینئرز کا سبر جھواب دے گیا حکومت کے خلاق محکمہ آپاشی دفتر میں احتجاجی اکٹھ ملازمین کام چھوڑ کر حکومت کے خلاق دھرنا دے کر بیٹھ گئے مطالبات کی منظوری کا احتجاج جانی لکھنے کا اعلان مختلف محکموں کے کلرگز بھی میتان میں آگئے ایفتہ حاجی ارشاد گروپ کا ڈیویسٹور پر احتجاج کتلا بھی نظریاتش کر دیا شدید نارے بازی کی اہور کو پولیو فری بنانے کا خواب ادھورا بارہ یونین کاؤنسلز میں پولیو ٹیمیں نہ پہنچنے کا انکشاف پولیو مہم پر کروڑوں کے اخراجات نتائج پھر بھی غیر تسلی بچ عالمی دارہ سہت کی تھرڈ پارٹی آرڈٹ نے پولیو مہمات کا پول کھول دیا تیرہ یونین کاؤنسلز میں سے بارہ تھرڈ پارٹی آرڈٹ میں فیل ہو گئی اس سدادے پولیو مہم کے لیے زل انتظامیہ کا ایکشن شہر میں تائیونات دس ڈیپیٹی ڈیسٹرک آفیسر ہیلتھ کو وارننگ لیٹر جاری پولیو مہم میں رہ جانے والے بچوں کو جمعے تک قطرے پلانے کا حکم بچوں کو قطرے نہ پلانے پر سخت محکمانہ کیا روائی کا اندیا شہر کا میگا پروجیکٹ الڈی کی ناکس منصوبہ بندی کی نظر خیابانے فردوسی سگنل فری کارڈیڈور منصوبے پر کام رکیا ڈی جی الڈی آمنہ عمران خان نے چند روز قبل افتتا کیا کمیشنر لہور نے منصوبے پر کام سے روک دیا منصوبے پر دو اعتراضات پائے الڈی اے کو نیا ڈیزائن تیار کرنے کا حکم تامیرات اکام کے باعث ستر نایاب درخت کاٹنے پڑھیں گے اعتراض ون فائیو ایمیجنسی کال سرویس سے شہریوں کی چھیڑ چار شہریوں کا مزار محکمہ پولیس کے لیے بابالے جان بن گیا ون فائیو ایمیجنسی کال سرویس پر ایک سال میں تیس لاکھ سے زائد جالی کالس کرنے کا انکشاف پنجاب سیف سٹی ایٹھارٹیس کی شہریوں کی کال سے متعلق رپورٹ جاری نواز شریف کی تبی مہینے کے لیے چوتھی بار شریف میڈیکل سٹی آمد سابق وزیراعظم کا برد پریشر شوگر سمیت دیگر مہمول کے مطابق چیک اپ الراسی ہسپتال میں لیے گئے ٹیسٹوں کا جائزہ ذاتی مولیز ڈاکٹر اتنان کہتے ہیں کہ نواز شریف کے دل اور دماغ کو خون کی پراہمی متاثر ہوئی نواز شریف کے دل کی دھڑکن بھی نارمل نہیں مستقل پیس میں کر لگانا ہوگا مرز کے مطابق دیکھیں گے کہ علاج کہاں سے کروانا ہے میڈیکل بورٹ کی تجاویز کی روشنی میں لاحے عمل بنایا جائے گا وزیراعظم کی کل لاہور آمد متوقع پنجاب کی پالیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا وزیراعظم ملکی اور پنجاب کے معاملات پر پالیمانی پارٹی کو گائیڈ لائن جاری کریں گے نئے ہاؤسنگ منصوبے کے افتتہا کو بھی حتمی شکل دی جائے گی سراج الحق دوبارہ امیر جماعت اسلامی مقرر جماعت اسلامی کے پانچوے امیر کی حصیت سے حلف اٹھا لیا منصورہ میں تقریب حلف پرداری میں لیاقت پلوج فرید براچا امیر العظیم اور ذکر اللہ مجاہد سمیت اہدداروں اور کارکنان کی شرکت اپنی ذمہ داریوں پر جواب دیں ہوں ملک کو حقیقی معینوں میں اسلامی پاکستان بنائیں گے سراج الحق کا خطاب پارٹی کے لیے ہر ممکن خدمات سرانچامتیں نکاز نہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فرو خرفان نے استیفہ دے دیا جسٹس فرو خرفان کے خلاف سپریم جیڈیشنل کاؤنسل میں ریفرنس زیر سمات ہے استیفہ دو بجے صدر پاکستان کو مجوا دیا گیا ہائی کورٹ میں ججز کی خالیہ سامیوں کی تعداد چادہ ہو گئی جسٹس فرو خرفان کے مصطافیوں نے کے بعد ججز سینورٹی تبدیل جسٹس امین الدین خان چھڑے سے پانچوے نمبر پر آگے جسٹس امین بھٹی کا ساتھوہ نمبر کراچی سے موڈلنگ کے لیے لاہور آنے والی لڑکی کے قتل کا معاملہ مقتول کیشناک اکرہ کے نام سے ہوئی لا شادرہ سے دو روز پہنے ملی لڑکی کو ہسپتال میں چھوڑ کر فرار ہونے والے تین لڑکوں کے خلاف مقدمہ درج ملزیمان میں حسن عمر اور عثمان شامل پوس مارچن کے بعد حقائق سامنے آئیں گے پولیس حکام چینبر لین گوڑ پر دکان میں جیب تراش کا ایکشن گہاک کی جیب سے موبائل نکال لیا فوٹیچ لاہور نیوز کو محصول شہر میں موٹر سائیکل چوری اور جیب تراشی کی وارداتوں میں اضافہ چار سو موٹر سائیکل چور اور دو سو جیب تراش پولیس کے لیے چیلنج بن گئے ملزیمان کی فیرست لاہور نیوز نے حاصل کر لی جرائیم بڑے تھانہ چھوٹا فیسل ٹاؤن تھانہ صرف تین فلیٹروں پر مستمیل اہلہ کاروں کو مشکلات کا سامنا ریکارڈ کی حفاظت اور دیگر امور متاثیر پولیس سٹیشن آلاف سرانگ کی توجہ کا مرکس جینا ہاسپٹل نرسنگ سکول میں طالبات سے لاکھر پیکا فراڈ کلرک اور پرنسپل کی رازداری سے خفیہ جرمانوں کا ریجسٹر رکھ کر وصولیاں نیا فرنیچر اور کمپیوٹر گدام میں خراب کر کے نئی خریداری کیے جانے کا انکشاہ پانی ضائع کرنے والوں کی شامت واسا کی کاروائیوں میں تیزی ایک ہی دن میں چوبیس شہریوں کے چالان کر دیے گئے تین روز میں پانی ضائع کرنے پر چونسٹ شہریوں کے چالان جو ہر ٹاؤن میں سب سے زیادہ چھے پر چکٹے ووڈ آف ریونیو کے سرپلس پول میں بھیجے گے پٹواریوں کا ماملہ لہور میں سو پٹواریوں کی تائناتی کے لیے ڈپٹی کمیشنر کو مراسلہ جاری مہکمہ ایسن جی ایڈی نے سو پٹواریوں کو ڈپٹی کمیشنر پیسہ کچھا کرنے کے لیے ایف بی آر کی تابر توڑ کاروائیاں لہور میں بارہ بڑے سیمٹ ڈسٹریبیوٹرز کے خلاف گھیرا تنگ ایف بی آر نے آجٹ کرنے کے بعد دس کروڑ کا ٹیکس آئیٹ کر دیا سیمٹ ڈسٹریبیوٹرز کو نوٹس جاری آدائیگی کے لیے ایک ماہ کی مہدتی تھی رحمت والے مہینے میں عوام کو زحمت سے بچانے کا پلان رمضان میں عوام کو بلاوت باپیا سے محفوظ رکھنے کی تیاری شروع ڈی جی فود آتھارٹی کا رمضان میں چاوز گھنٹے ڈیوٹی سکیجول بنانے کا حکم سہر افتاد میں فود پوائنٹس چیک کرنے کے لیے سپیشل ٹیمز بنانے کا فیصلہ باگ گلے بیگا مزنگ چنگی جی او آٹو میں غیر قانونی دیوار کی تعمیر راستے کی بندش پر علاقہ مکین سراپہ اہتجار دیوار کی خیر قانونی تعمیر روکنے کا مطالبہ بچوں کو سکول جانے میں مشکلات اچھانا پڑتی ہیں مظاہرین کی جی او آر بند میں دھڑنے کی دھمکی نہ سائیڈ دکھائی نہ گورہ کرایا لوڈ میر اور بلدیہ عثمہ کے افسران آمنے سامنے شبہ پلاننگ نے انتیس میگا تعمیرات کے بیلڈنگ پلان تیار کر لیے میر مباشر جاوید نے میٹنگ منٹس کی مخالفت کر دی کرنل روٹائیڈ مباشر جاوید کہتے ہیں جب تک ایک ایک پلان چیک نہیں کر لیتا میٹنگ منٹس پاس نہیں کروں گا منظوری دینے سے پہلے الڈی اے سے بھی چیک کراؤں گا نئے بلدیاتی نظام میں شعبہ صحت بارے اہم فیصلہ ہیلتھ ایتھارٹیز مقامی حکومت کے زیر انتظام کی بجائے ازادانہ کام کریں گی ہیلتھ ایتھارٹیز مقامی حکومتوں کے بجائے محکمہ صحت کو جواب دے ہوگی وزیراعظم کو نئے بلدیاتی نظام میں شعبہ صحت کے متعلق تجاویز سے پی ایچ اے افتران بھی خزانے کو لوٹنے لگے سرکاری رقم نیچی بینک میں منتقل کرنے کا انکشاف ملوث افتران ڈیر سال تک پانچ کروڑ روپے کا ذاتی استعمال کرتے رہے ایڈیشنل ڈی جی پی ایچ اے نادیا فاروقی نے انکواری شروع کر دی سستہ گھر منصوبے میں لاہور نظر انتاس لاہور میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ مزید تین ماہ کے لیے ملتوی کمیٹی کو ارازی ایکوائر اور قانونی پیچیتیوں سے متعلق مسائل کا سامنا منصوبے کے لیے حکام نے جلائے کی ڈیڈ لائن دے دی سپورٹ فکسنگ کیس عدالت کا ٹرکیٹر ناصر جمشید کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم غیر قانونی طور پر نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا درخواست گزار کا موقف ناصر جمشید کی کوئی انکواری ایف آئیے میں زیرہ التباہ نہیں وکیل ایف آئیے کا عدالت میں بیان اداکارہ میشا شفی اور علی زفر کے سیشن کوٹ سے ہائی کوٹ پہنچ گیا لاہور ہائی کوٹ کا مقدمی کی کاروائی پندرہ روز کی بجائے تین ماہ میں مکمل کرنے کا حکم اداکارہ میشا شفی کی درخواست پر سیشن کوٹ کو ہدایات جاری کر دی گئی ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں اور جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو مہمونیر جو غم سے پتھر ہو گیا مگر رویا نہیں انسانی دکھوں کو زبان دینے والے شاعر منیر نیازی کی سالگیرہ سیاسی اور سماجی شعور میں منیر نیازی اپنی مثال آپ کے